کسی کی نارسائی سے کسی کی پارسائی سے کسی کی بے وفائی سے کسی دکھ انتہائی سے مجھے آپ ڈر نہیں لگتا السلام علیکم ناظرین آج کا میچ بہتی دل دکھانے والا میچ تھا ہیگوانستان با مقابلہ پاکستان پاکستان جہاں جس پچھ پر تین سو پرس سکور کر سکتا تھا وہاں بہت ہی گندی کار کر دی اور بہت ہی یعنی کہ ہم کو ہمارا دل پرشان ہو گیا ہے اتنا گندہ میچ کھیلا ہے کہ ہم اب کیا آپ کو بتائیں پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اب چار میچ ہیں اور چار کے چار یہ ٹیم جیت جائے جو اگوانستان سے نہیں جیت سکتی ہے اس میں سب سے پہلا میچ ہے ہمارا جس ٹیم کے ساتھ آگے آئے گا وہ جنوبی افریقہ ہے اور جنوبی افریقہ جو چار چار سو کا ٹارگٹ دے رہی ہے اگر ہم اس سے بچ بھی گئے تو نوزی لینڈ اور ایڈیا والے انگلینڈ ہے نوزی لینڈ ہے اس کے بعد بنگلہ دیش ہیں یعنی بنگلہ دیش ایک نارمل ٹیم ہے شاید بنگلہ دیش سے جیت جائیں یہ شاید کلف حضام اس کی لگا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہربانستان میں بھی شاید لگا رہا تھا لیکن اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہوئی ہے اس سے زیادہ یعنی کہ کرب کی بات یہ ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے یار ہمارے وہ ہمسائے ہیں انہوں نے ہم نے تو اپنی غلطی کی ہے لیکن اگر وہ جیت گئے ہیں ہم سے اور جس طرح سے وہ انہوں نے رویہ اپنایا ہے اور جس طرح سے وہ مین آف میچ ہوئے ہیں اور وہ اپنے یعنی کہ مین آف میچ کو ڈیلیگیٹ کر رہا ہے کہ وہ جو پاکستان سے نکالے والے اگوانی اگوانی ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم نے یار ان کو تیس چالی سال اپنے ملک میں ممانوازی کا موقع دی ہے اور ہم غیر قانونیوں کو نکال رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے یہ یعنی کہ دنیا کو جو انس نے میسیج دیا ہے اور جو ہماری بستی ہوئی ہے قوم کی اس کا بھی سارا جو ہے قصور وار کہیں نہ کہیں پر میں بابر آزم کو سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آج وہ اس ٹیم سے آر گئے ہیں آپ نے بانوے بانوے گین پر 74 سکور کر لی ہیں وہ بھی آپ نے ایک چھکا لگا دی ہے لسٹ پر نہیں تو آپ کے وہ بھی سکور مرور بھی 74 بھی نہ ہوتے دو سو پینسٹی اس پساری ٹیم آؤٹ ٹھیک ہے چاچے افتخار اور شداب اگر نہ آتا تو یہ بلکل ہو جاتے تھا پچھ پر کوئی ایکسٹرا سپین نہیں ہو رہی تھی بندہ کہہ رہا ہو گئی ہو کیونکہ اسی پچھ پر جب وہ کھیلے ہیں ہماری ٹیم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے گوھتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یار بالنگ پیچ ہے اور جب ہماری ٹیم بالنگ کرنے کے لیے آتی ہو تو ہمیں ایسے پتہ جلتا ہے کہ یہ بیٹنگ پیچ ہے ایسے ہی نہیں ہو رہا جب ہم کھیر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو بیٹنگ پیچ ہی نہیں ہے ورنہ بائی جان کہاں پر بابر آزم اور وہ سکورٹ نہ بنا سکے ایسا لگتا ہے ہم نے اپنی یاریاں اپنی دوستیاں ان کو ترجیح دی پاکستانی ٹیم کا بیڑا غرق کر دیا اور بہت دل اداس ہے اصحار سے آپ یقین مانیں انڈیا والوں کا رویہ تو ہمارے ساتھ وہی غلط تھا اس کو عرفان پتھان جیسے ڈانس کر رہا تھا اس کے سامنے یار ان کے دل میں تو ہمارے لئے پیار آئی نہیں سکرا وہ بات علاق ہے لیکن اس سب کے بیچ ابھی میرے بات سنیں کہ یار بندہ کہے کہ پیچ غلط تھی یار اگرانستان بھی تو اسی پیچ میں کھیلا ہے جس پیچ پہ آپ کھیلے تھے میرے مسئلہ یہ ہمیں پیچ سمجھ نہیں آتی ہمیں پاہلی سمجھ نہیں آتی یار ہمارے پاس کوئی سینئر پلیئر ہی نہیں ہے جو سینئر پلیئر تھے ان سب کو انس نے نکال دیا ہے اور جی اپنے لڑکے کھلاؤں گا یہ ون آف دی بیسٹ ہے ون آف دی بیسٹ ٹیم ون آف دی بیسٹ ہم کر رہے ہیں ایکچلی وہ ہے ہمارے نامر ون پر ہیں ہم دیکھیں گے آپ کو میں جواب دوں گا فیڈ پر جواب دوں گا سارے سوالوں کا بابر آدم کی یہ باتیں اور اوور یعنی کہ اس کو بولتے ہیں رویہ اور اپنی یعنی کہ بہت ہی یار میوس کیا ہے ان کے باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں مرکن محمد آمر کی مجھے ایک بات بہت یاد آ رہی ہے کہ جب آپ دس میچوں میں دس میچ آپ ہی کھیلیں گے تو نمبر ون نہیں رہیں گے رینکنگ میں اسٹریلیا کی کیوں نہیں نمبر ون ہے بیٹس مین پیان رینکنگ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم میں کیوں نہیں رینکنگ پر نمبر ون ہے کیونکہ وہ بڑے میچ خود کھیلتے ہیں اور چھوٹی ٹیم میں رکھی ہوئی ہیں ہم چھوٹی میچ کھیلتے ہیں ہم چھوٹی سیریس جیتنے والے ملک بن چکے ہیں اور ہماری کرکٹ نے ہمارا بورڈ نے اس کھٹکٹ کا بلکل بیرہ گرک کر کے رکھ دیا ہے مجھے نہیں امید ہے کہ چار میں چار میچ ہم جیت جائیں نہ ہماری ایسی ٹیم ہے اور نہ وہ آگے جو کھیلنے والے ہیں وہ چوریاں ڈال کے آئی ہوئی ہیں ابھی میرا ایک سوال ہے کہ یار اگر بین سٹوک انگلینڈ کا لیٹیئرمنٹ لیا ہوا واپس آ سکتا ہے اپنی ٹیم کو میں کھیل سکتا ہے اس نے لیٹیئرمنٹ لے لیا ہے لیکن اگر وہ کھیل سکتا ہے تو ہمارا محمد عامر کیوں نہیں کھیل سکتا لیکن صرف اور صرف انہا کا مسئلہ تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں جی انگلینڈ والے تو اپنی کرکٹ کے لئے کہہ رہے ہیں نا کہ اچھا پرانا کھلاڑی ہے یار اس کو واپس لے آئیں لیکن ہم پرانے کھلاڑی کو کہتے ہیں نہیں یار آپ نئے سیرے سے وہ کھیلیں ٹومیسٹک کرکٹ اور پرفارمس کریں اور یہ کریں یار اس کی لیگ میں پرفارمس آ رہی تھی اچھا چلو اس کو بھی چھوڑ دیں آماد وسیم ایک اچھا سپنر تھا کم ات کم ان سے اچھا تھا بیٹنگ کر لیتا ہے نا ٹھیک ہے بیٹس مین اتنا اچھا تھا سفلیوں سے بینیاد دی یار بہت سے بیٹس مین اس کے علاوہ بہت سے بیٹس مین ہماری کرکٹری میں آپ کو جب پی ایس ایل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ چلتا ہے اب جو لڑکے کام کر رہے ہیں سائم ایوب نے ابھی جو ہو رہا ہے نا میچ ہو رہے ہیں اس میں نیچے لیول کے میچ جو ہو رہے ہیں میں دبل سینچری میں لگائی ہیں اور پیچھے جو لیک ہوئی ہے اس میں بھی اچھی کارکٹری دیا ہے اس کو نے ٹیسٹ میں بھی اچھی پرفارمس دی ہے ابھی ونڈے میں بھی اچھی پرفارمس دے رہا ہے نیچے سے کھیل کر تو ایسے لڑکوں کو چانس دینا چاہیے تھا اور جو اور بھی کھلاڑی ہیں ہاں سے پھلک ویڈ کریتے تھے وہ ایٹر ہے آر ایٹر ہے یار آر ایٹر ہے لیکن ہمارا مین مسئلہ آر ایٹر میں نہیں ہے ہمارا مین مسئلہ ایک اوپننگ جوڑی کا جب ہماری اوپننگ جوڑی آتی ہے وہ ایسے کھیلتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے ایک آزار پتہ نہیں کتنی بالوں کے بعد ہم نے کل پاور پلے میں پہلا چھکا لگایا ہے دس اوپنوں میں کیا بات ہے یار ٹھیک ہے اور یہ ہمارے لئے بڑے خوشی کی بات ہے ایک آزار بالوں کھیڑنا ہے تو بات کینا میں دا اوپنہ بھی پہلا چھکا لامنا ہاں تو ٹی والے بھی ریپورٹنگ میں یہی بتا رہے تھے یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہو گئی ہے فخر کی بات ہو گئی ہے بھائی جب ہم نے اوپننگ بیٹنگ سیٹ اپ بنانا ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں پرفارمس نہیں آ رہی آپ نے کہ کیوں ایسے نہیں کھلاڑی کھلاڑ رہے تو ماضی میں آپ اسی کی دہائی میں چلے گئے ہیں جب گرکٹ سلو ہوگا کرتی تھی نوے کی دہائی میں تو ہمارے پاس اوپنہ رہے تھے کہ وہ آمیر سویل اور وہ جو تھے ایک اور یار ہمارا سبندر تھا سعید انوار ان کے کیا ہی بات تھی جب آتے تھے پتہ چلتا تھا آگردہ سوبر کھڑے ہو جاتے تھے پتہ چلتا تھا جب شاٹے نکالتے تھے لیکن یہ تو میرے خیال سے اسی کی دہائی پر چلے گئے ہیں نوے کی دہائی کو بھی انہوں نے کلاس کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ تھوڑے سے اچھے اوپنر کھیلتے تھے اس لئے ہم اور پیچھ جاتے ہیں نہیں ستتر ہاں ہاں ہمارستان نے کل بہت اچھا میچ کیل ہے انہوں نے وکٹ بھی بچائی ہے اور ایوریج بھی برقرار کیا اور یہ جو ہمارے ٹاپ کلاس کے بالر ہیں یہ ہمارستان سے وکٹے نہیں آسل کر سکے تو اور کس سے کریں گے تو بہت ہی مایوس ہوں یہ اس حوالی نشان آتا ہے نا کارکردگی پہ پھر تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے کومنٹ میں رائد دیتی ہے کہ تو مارا دل ٹوٹ چکا ہے اللہ پاک آپ سب کو صحت دے جنگیدیں جیتے رہیں اللہ حافظ